تیتیس خواہش پرستی کی وبا اور بیماری اس کی ہلاکت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثلاث المحلکات ہوا متبع و شح مطاع و اعجاب المرء بنفسی تین ہلاک کرنے والی چیزیں ہیں نمبر ایک ایسی خواہش ایسا فلسفہ جس کی پیروی انسان کرنے لگی ہے آئیڈیالوجی لگا پیچھے گا لگا تو اسی پر چلنے لگا نیا کوئی فارمولا مل گیا جا رہا اس کے پیچھے ایک ہوا متبع نمبر دو و شح مطاع ایسی لالچ جس کا غلام انسان ہو جائے دنیا میں لگا تو دنیا کی پیچھے دوڑا اور ٹائم یہ وہ حلام حلال ایک کر کے غلام بن گیا پیسے کا و شح مطاع نمبر تین و اعجاب المرء بنفسی آدمی کا اپنے اوپر تاجب کرنا میں میں ہوں اس کا کیا کہنا میں میں ہوں میرے جیسا اور کوئی بھی نہیں ہے بہت آئے گئے لیکن میرے جیسا نہ کوئی آیا نہ آئے گا آئینے میں دیکھ کر یا بغیر دیکھے اپنے تصور میں اپنے میں مگن رہنا یہ مسئیبت کی جڑھ ہے اسی لئے ایسا آدمی علماء کی بھی سنتا نہیں علماء علماء ہے لیکن میں تو یہ یہ مسئیبت ہے اپنے اکل پر اعتماد اپنے فہم پر اعتماد اپنے آپ کو کچھ سمجھنا امام شافی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں واقعی قابل قدر وہ ہے جو اپنے آپ کو قابل قدر نہ سمجھے اور جو آدمی اپنے آپ کو قابل قدر سمجھتا ہے وہ قابل قدر ہے نہیں میں بہت بڑاوں کا مطلب چھوٹا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا چھوٹے ہونے کی علامت ہے